عزیز طالبات السلام آرے آج ہم مرزا غالب کی غزل کو کریں گے اردو عدب میں دو ایسے شائر ہیں جن پر بے بنا لکھا گیا ہے امیت ایک غالب ہیں اور دوسرے اقبال اردو عدب میں آپ دونوں ان بڑے شوراں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے شائری میں منفرد دہا کا انتخاب کیا خاص طور پر غزل کو غالب نے جس مقام پر پہنچایا ہے اردو شائری میں کم شورا ہی غزل کو اس مقام پر پہنچا سکی غالب نے اپنی غزلوں میں نئے مزامین شامل کر کے فکر انسانی کی عصمتوں کو چھوا ہے آئیے اب اس غزل کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے اشار کی تشریف کو سمجھ لیتے ہیں اس غزل کا پہلا شیر ہے ابن مریم بوا کرے گوئی میرے دکی دوا کرے گوئی اس شیر میں شائر نے حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مورسہ عطا کیا تھا کہ ان کے ہاتھ لگانے سے مردہ زندہ ہو جاتے اور ملیز شفا پاتے تھے لیکن غالب کہتے ہیں کہ مجھے دکھ اور جو تکلیفیں اپنے محبوب سے ملی ہیں اس کا علاج میرے محبوب کے سوا کسی اور کے پاس نہیں اور میرے محبوب کے سوا میرا مسیحہ کوئی اور نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں شائر کہتے ہیں کہ ان کا محبوب ان کی کسی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتا وہ اپنے سامنے کسی اور کی تاریخ کرداش تری ہی نہیں سکتا غالب کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے کلام میں ماندیت اور گہرائی پائی جاتی ہے اس شیر میں بھی غالب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ محبوب کی آدار میں پکر و حرور شامل ہے لہٰذا اس کے سامنے عاشق کی زبان بند ہو جاتی ہے اور سوائے خاموش رہنے کے کوئی چارہ نہیں ہو فضل کا تیسرا شیر ہے نہ سنو گر برا کہے کوئی نہ سنو گر برا کہے کوئی نہ کہو گر برا کرے کو اس شیر میں شاید دنیا کے انسانوں کو مخادیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک اچھے انسان ہے یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ برا سلوک کرے یا اسے برا بلا کہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی برائی دنیا جہاں میں کرتے پھریں بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے لوگوں کے برے سلوک کو برداشت کریں اور دل گزر کرتے ہیں پسل کا آخری شیر ہے روک لو گر غلط چلے کوئی روک لو گر غلط چلے کوئی بخش دو گر خطا کرے کوئی اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسانیت کی محراج یہ ہے کہ اگر تم کسی کی کوئی غلط بات کرتے ہوئے دیکھو یا سنو تو اسے اس برے راستے پر چلتے ہوئے دیکھو تو اسے روک لو اور اپنے اچھے سلوک کی وجہ سے اسے برائیاں کرنے سے روکو اسی طرح اگر تمہیں کوئی برا کہے یا بد اخلاقی سے پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے ماف کر دو کیونکہ انسان کی یہ ایک ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ بھی تو ہم انسانوں کی ہزاروں خطاوں کو ماف کرنے پا لائے شکریہ